بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو ہورڈ کیاڈمی آج کے اس سیشن میں وفاقی متصب اس میں کافی ساری جابز اناؤنس ہوئی ہیں وہ آپ سے شیئر کریں گے لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ ان جابز کی ایک پورے آل ورد پاکستان ایک بڑی سٹنٹ ہے ایک نارمل ادارے میں آپ انہی پوسٹوں پر جاتے ہیں تو آپ کی کوئی سم ٹائم ورد ہی نہیں ہوتی آپ کو کوئی بار جانتا نہیں ہوتا لیکن وفاقی متصب ایک ایسا ادارہ ہے جو آپ یہ سمجھیں کہ ایک ایسا اٹانمس یا آپ یہ کہیں کہ گورنمنٹ کا ایک کانسٹریٹوشنل ادارہ ہے جو ایک عدالتی جس طریقے سے ایک کورٹ کی پاور ہوتی ہے اس میں کام کرنے والے لوگوں کے پاس بھی اسی طریقے سے ایک ویل ریپوٹیڈ اورگنیزیشن کے ساتھ ساتھ اس کی اکاؤنٹیبلیٹی کے حوالے سے کسی کو بلا سکتا ہے پوچھ سکتا ہے تو یہ ایک نارمل ادارہ نہیں ہے بلکہ ایک بڑی اٹریکٹیو جابز ہیں اور میں تو یہ کہوں گا کہ سم ٹائم کسی ایک نارمل ادارے میں اپ گریڈ ایٹین نائنٹین میں جاب کر رہے ہیں تو میں تو کہوں گا کہ اس ادارے میں گریڈ فورٹین تھرٹین والا بھی اس سے زیادہ جو ہے وہ پاور رکھتا ہے سو چلتے ہیں جی اگر آپ اس میں کسی پہ افعال کرتے ہیں وفاقی متصب امبرزمنٹس سیکریٹریٹ یعنی کے main head office کی اس کی jobs ہیں applications for vacant post applications are invited from suitable candidates for filling up the following post having requisite qualification domicile and age limit نمبر ون پہ ہے assistant director بپس 17 اور اس میں qualification جو required second class اور grade c master degree اور 16 years bachelor degree equivalent to master degree یعنی 16 year education recognized by HEC in social sciences اور MBA اور MPA LLB 3 years post 3 years post qualification experience in administrative finance and legal matters age limit 22 سے لے کے 35 سال تک ہے اور اس میں پانچ number of post ہیں we can see پانچ ہیں اور اس میں regional office فیصل آباد کی ایک post ہے regional office ملتان کی ایک post ہے regional office سکھر کی ایک post ہے regional office کوٹا کی ایک post ہے اور regional office ڈی آئی خان کی ایک post ہے open merit پہ ایک ہے ان میں سے پنجاب کی دو ہیں سندھ رورل کی merit پہ ایک ہے خیبر پختونخواہ کی merit پہ ایک ہے ان ویکنسز میں سو یہ ایک جتنے بھی ہمارے کئی سارے جو aspirants ہیں جو grade 17 کے لئے اپلائی کرتے رہتے ہیں یہ ان کے لئے ایک بہترین opportunity ایک اچھا ادار ہے ایویل recommend کے لازمی اس پہ اپلائی کریں آپ اچھے اس کے بعد assistant private secretary bps 16 اس کی 11 post ہیں اور qualification میں کیا required graduate a minimum speed of 100 by 10 100 by 50 words per minute in short hand typing respectively یعنی کہ short hand میں آپ کے 100 اور typing میں 50 words per minute ہونے چاہیے must be computer related یعنی کہ MS office وغیرہ آپ کو knowledge ہونا چاہیے چاہیے یہ آگے distribution ہے آگے open رورل کی میریٹ پہ ایک ہے اور AJK کی میریٹ پہ ایک post ہے یہ ہے distribution اس کے بعد ہے data processing assistant یہ بھی اچھی jobs ہیں تین اس کی post ہے number of post اور bps 16 ہے یہ second class اور grade c master degree in computer science bscs 4 years bs IT 4 years bs SE from any ضروری نہیں ہے لیکن ہوگا experience تو فائدہ ہے open merit پہ خبر پختم خواہ کی merit پہ ایک post ہے اس کے بعد assistant bps 15 کی 9 post ہیں اس کی age limit 18 سے 33 تک بیچلر degree from any recognized university the selected candidates shall have to undertake 6 weeks basic IT training code including MS office conducted by NITB before completion اچھی opportunity ہے جو eligible ہیں اس پہ apply کر سکتے open merit پہ 6 پنجاب women کوٹا کے against 3 سٹینو ٹائپس bps 14 کی 19 post ہے intermediate required اس میں minimum speed شارٹ ہنڈ کے لیے 80 ہے اور ٹائپنگ کے لیے 40 وارڈ پر منٹ required ہے اور یہاں پہ اس کی distribution کے بات سے بات کر لیتے open merit پہ پانچ ہے پنجاب women کی 4 ہیں سندh rural merit پہ تین ہے سندh urban کی women کے لیے 1 ہے خیبر پختون خواہ merit پہ تین ہے خیبر پختون خواہ women کے لیے 1 ہے اس کے بعد data entry operator ہے اچھی جاؤز ہیں یہ بھی 3 post 18 سے 33 سال physics mathematics statistic economics from recognized university speed 1000 کی depression per hour on computer یعنی کہ ایک گھنٹے میں آپ 10 thousand تک کی پریس کرنے کی دی او کی لیے اور پنجاب کی ایک ہے اور یہ merit پہ ہے سنگل پوسٹ سندh rural merit پہ ایک ہے خیبر پختون کا merit پہ ایک ہے اس کے بعد اپر انٹرمیڈیئٹ required ہے اس کی بھی training 3 نفتے کی ہوگی اور open merit پہ ساتھ ہے جو کہ women کے لیے 3 ہے اور پنجاب کی یہ women کے لیے 3 کا merit ہے پنجاب جو open merit ہے 7 یہ پاکستان ہے 18 سے 30 سال تک کا age required ہے اچھا جی فردر بھی jobs ہیں ldc کی low dvn collect bps 11 ہے اس میں metric required minimum typing speed of 30 words per minute the selected candidate چل ان کو 3 نفتے training ms office and nitb institution سے کرنا ہوگا 3 number of post ہے جو open merit پہ یہ 3 ہے telephone operator bps 9 9 2 post ہیں اور intermediate 2 years experience in relevant field required 18 30 سال کی age limit open merit 1 خیبر پختون کا merit پہ ایک ہے اس کے بعد staff car driver bps 4 کا 6 پوسٹ ہیں اور اس کی to be filled on local basis جہاں کی vacancy ہوگی اس کا locally جو ہے بندہ اس کو hire کرنے کے لیے جو ہے ترجیح دی جائے گی اس کے تک کی ہے اس کے بعد ہے جی نیب قاسد کی 19 پوسٹ ہیں اور 18 سے 30 سال تک کی ہے یہ بھی locally جو ہے وہ fill up ہوتی ہے یہ locally کا مطلب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں کہاں کی wikancy ہے اس کے بعد فراش بیس one پریمری پاس ہے اور sanitary worker پریمری پاس ہونا چاہیے تین تین ان کے پوسٹ ہیں اور یہ locally جو ہے ان کو engage کیا جائے گا ہائر کیا جائے گا اچھا جی terms and condition کیا ہے apply کرنے کا procedure کیا ہے یہ ساری چیزیں تفصیل ہم دیکھ لیتے ہیں کیونکہ کئی سارے aspirants ہوتے ہیں ان کے یہاں سے questions جو ہے arise ہوتا ہے the interested candidate fulfilling the required criteria may submit their application online for the desired post within 14 days after publication of this advertisement تو اس کا مطلب یہاں پہ ہے ساتھ سپٹمبر last date ہے تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے ساتھ سپٹمبر last date ہے اس کی the candidates is likely to be cancelled the candidature is likely to be cancelled rejected in case have the right to increase decrease the number of post or postponed cancelled recruitment process at any stage number 4 only short listed candidates will be called for invited for test or interview age relaxation will be given as per the rules and regulations of the federal government its already میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی federal government کی کس تری کس age relaxation claim کی جا سکتی ہے اس کو بھی آپ ہمارے age policy کے نام سے آپ youtube پہ سچ کر سکتے ہیں یا پھر میں کوشش کروں گا کہ لنکھ اس کا آپ کو آویلیبل کر دوں کئی سارے question ہوتے ہیں age کے حوالے سے the candidate already in government service shall have to produce NOC from parent department at the time of interview time کے آپ کو لے کے آنا پڑے گا interview test کے لئے کو نہیں ملے گا جو job کرنے والے ان کے لئے یہ اچھا ہے اس کے بعد test interview کے حوالے سے جو سوال ہے candidates applying for the various post will undergo written test designed and administrated by the education testing council ETC جو HEC کا ادارہ ہے شفافیت ہے اچھا ہے ادارہ آپ اس پہ apply لازمی کریں the test will be conducted in five major cities کھان کھان پہ کرچی lahore islambad pishawar and kohita the ETC team will inform candidates about the venue date and time of the test ETC will communicate the test results to both the candidates and wafakki moatsheb interviews for shortlisted candidates will be conducted by so اس کا interview جو ہے وafakki moatsheb ہی conduct کرے لیکن ETC اس کا result بنے گا test conduct کرے educational testing council جو HEC کا ایک ادارہ ہے so یہ ہے apply کرنے کے حوالے سے مزید بھی کچھ آپ کے لیے یہاں پہ ہے کچھ apply کیسے کرنا یہ بھی ساری چیز دیکھ لیتے ہیں اب یہاں پہ تھوڑا سا note original document will with verified copies of education must be obtained from concerned board or university with their stamp will be checked for the shortlisted candidates at the time of interview time پہ آپ کے verified documents ہونے چاہئے یہ secondary stage پہ apply کرنے کے مرحل پہ اس کی ضرور نہیں ہے apply کیسے کرنا یہ بھی دیکھ لیتے ہیں interested candidates can apply online by registering themselves on یہ etc.hec.gov.pk اس کے website پہ گئیں the registration process must be completed by pressing the submit button for the online application before the 4 pm deadline of the registration closing date given on the portal portal پہ جو last date دی گئی ہے etc کی website پہ تو وہ last date ہے اور چار بجے سیکنڈ ٹائم سے پہلے آپ نے submit اس کو کرنا ہے during the online registration process all the required information must be entered correctly with due diligence and mobile number ported from the original mobile number must not be provided یعنی کہ آپ کا جائز کا ہے number تو جائز پہ ہی ہونا چاہیے وہ ported نہ ہو اس کے علاوہ یعنی صرف اپنے ایٹی سی کی ویب سیٹ پہ online apply کھا نہ ہو ہے the candidates should make sure before appearing in the examination test that they are eligible in all respects for the post applied file اس کے بعد آتا ہے in case of any difficulty during the online registration please visit online help dot hec dot gov dot pk or visit hec secretary or or applicants will be considered applicants in save or incomplete mode will not be entertained یعنی کہ آپ کی application complete ہونی چاہی in all respect fee will be submitted through one link bill invoice payment services with the generated consumer number after depositing the fee through one link one bill invoice click on verify online payment on etc dashboard یعنی کہ وہاں پہ اپنے جب apply رہے ہوں گے تو permit کرنے کے بعد verify کریں گے تو جب permit آپ کر لیں گے تو verify کر دے گا آپ کے application further process the test fee is non refundable non transferrable is ke baad e-mail sms will be sent to the registered applicants for examination date time and venue candidates are required to provide a valid e-mail mobile number while been converted from one network to another the candidates must get curie's complaints resolved before the closure of the web registration portal curie's complaints handling beyond the registration deadline is denied deadline date سے پہلے پہلے جو بھی ہے گلت information ڈال دی اس کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے پہلے کرنا the system due to logistics security reason یعنی کے بعد میں اس کو انٹر تین نی کے ایر مبائل اور اینی کلکولیٹنگ ریکار دنگ کمیونکیشن اور ایمیجنگ الیکٹونک دیوائس inside دی تی سنٹر از ویل از اپلوڈ اگر شیر ایمیجز آف question بک is strictly prohibited and an offense liable to be punished as پر اس کے بعد ریڈ کلر میں یہ نوٹ جو دیا گیا اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں it is mandatory to bring along the original cnic original passport on the test day with the roll number slip issued by the ایمیل downloaded from the candidates portal otherwise the candidate shall not be allowed to sit in the examination یعنی کہ آپ نے admission form اور tier slip وغیرہ جو ساتھ میں لازمی طور لے کے آنا اچھا جی ان میں سے جو courses ہیں آپ لوگوں نے جس post پہ بھی apply کریں آپ انشاءاللہ Harvard academy کے platform سے تیاری بھی کر سکتے ہیں مزید آپ کو کوئی guideline چاہیے ہو کہ کس course required ہے assistant director کے آپ کو query question ہو syllabus کے حوالے سے بھی میں آپ کو update کروں گا جلدی تو انشاءاللہ جو ہے یہ ہمارا learning کا process ہے preparation کا process ہے یہ اچھے طریقے سے چلے گا آپ time 7 september سے پہلے پہلے apply کر لیں اور مزید query question ہو تو آپ مجھے whatsapp کر سکتے ہیں خدا حافظ